امیدہ بچن صاحب کی پوتی اور ایشویر علیہ بچن کی صاحبزادی ارادیہ بچن کو دیلی ہائی کورٹ نے طلب کیا چناب حریش انگر صاحب کی عدالت ہے انہوں نے ارادیہ بچن کو طلب کیا لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یار گیارہ سال کی بچی جو کہ چھٹی کلاس کی تالبیل میں ہے دیرو بھائی امبانی سکول ممبئی کا بڑا مشہور سکول ہے یہاں پر یہ تالبیل میں ہے اس نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے عدالت نے اس کو طلب کیا جناب امیدہ بچن صاحب آج کل کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہے امیدہ بچن کا جو گھرانہ ہے نا وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور انہی مشکلات کے چلتے ہی جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے یہ اس وقت سب سے بڑی خبر کیوں تصور کی جاری ہے آپ کو یاد ہوگا جو ارادیہ بچن ہے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہر جگہ ٹرائبل کرتی ہیں ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ امبانی کی تقریب ہوئی تھی اس میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھی ابھی کانسویل فیسٹیول ہوا وہاں پر گئیں وہاں پر اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھی لیکن اب انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جناب عدالت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے بخت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب امیتا بچن صاحب کی پوتی اور ایشور ریہ بچن کی صاحبزادی ارادیہ بچن جو کہ گیارہ سال کی ہیں چھٹی کلاس کی تالبیل میں دیرو بھائی امبانی سکول میں پڑتی ہیں ممبئی کا ایک مشہور سکول ہے لیکن عدالت نے ان کو طلب کر جناب دیلی ہائی کورٹ نے ان کو طلب کر لیا ہے اور جج کا نام ہے ہری شنگر جنہوں نے ان کو اپنی عدالت میں طلب کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب امیتا بچن صاحب کی پوتی نے ایسا کیا جرم کر دیا گیارہ سال کی ہیں ابھی تو مائنر ہیں کیوں ان کو طلب کیا گیا ہے بسکلی معاملہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ امیتا بچن صاحب کا جو گھرانہ ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے امیتا بچن صاحب کی دو ہی بچے ہیں ایک تو ابھی شیک بچن ہے اور ایک شویطہ بچن ہے شویطہ بچن نے نکھل نندہ سے شادی کی تھی لیکن یہ شادی ابھی تک ہے یا نہیں ہے اس کا کسی کو علم نہیں نہ ہی نکھل نندہ اپنے امیتا بچن صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں نہ ہی جیابچن کے ساتھ نظر آتے ہیں ساسسر کے ساتھ کبھی نظر نہیں آتے ہیں کیا وجہ ہے بھائی شویطہ بچن بھی اپنے شوہر نکھل نندہ کے ساتھ نظر نہیں آتی شویطہ بچن زیادہ تر امیتا بچن اور جیابچن کے ساتھ ہی رہتی ہیں ان کا یہ گھر بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی شیک اور ایشوری رائے کے درمیان اختلافات کی خبر ہیں لیکن انہی خبروں کے درمیان ایک خبر نکل کر سامنے آتی ہے کہ جناب ارادیہ بچن جو کہ ایشوری ریہ بچن کی صاحبزادی ان کو عدالت نے طلب کر لیا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے جناب ارادیہ بچن بقاعدہ طور پر عدالت چاہتی ہے بس آتے خود عدالت چاہتی ہے اور وہ کہتی کہ جناب میرے خلاف کچھ اس طرح کی خبریں بنائی جا رہی ہیں اور اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جس پر عدالت میں میں آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جناب عدالت اس کے خلاف سخت قسم کا نوٹس لی جناب ایک ویب سائٹ ہے اور شاید غالباً ان کا یوٹیوب چینل بھی ہوگا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن ویب سائٹ ان کی ضرور دیکھئے پولی ووڈ لائف کے نام سے یہ ویب سائٹ انہوں نے بقاعدہ طور پر عرادیہ بچن کی یہ خبر چلائی کہ وہ انتہائی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں جان لیوہ بیماری خوفنا بیماری لائک انہوں پر آ دیئے کہ بھائی ان کو تو کینسر ہے پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر کہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے انسان بول سکتا آپ اگر آپ کوئی چیز بیج بھی رہو اپنے سبسکرائبرز کو اپنے فالورز کو اپنے ماننے والوں کو اپنے دیکھنے والوں کو تو اس میں بھی کچھ حد تک جھوٹ ہو زیادہ تو جھوٹ نہ ہونا کہ یار وہ بلکل ہی آپ دن کو رات اور رات کو دن تو نہیں کہہ سکتے انہوں نے یہ خبر سلائی کہ جناب ارادیہ بچن کینسر جیسے موزی مرز میں ابتلا ہو کر اس دنیا سے جا چکے اور بقاعدہ کچھ ایسی تصویریں دکھائیں جس میں ایشوری رہ بچن بھی اداز بیٹھی ہوئی ہے امیتاب بچن اور ابیشیک بچن ارادیہ بچن کی جو میت ہے آرتی کہتے ہیں وہاں پہ تو اس کو کندہ دے رہے ہیں یہ تمام خبریں انہوں نے چلائیں اب غصہ آیا جناب ارادیہ بچن کو انہوں نے اپنے ماباپ سے ڈسکس نہیں کیا اپنے دادہ دادی سے ڈسکس نہیں کیا جناب وہ عدالت چلیں گے اور عدالت میں جا کے انہوں نے ہری شنکر جو جج ہیں ان کی عدالت میں دیلی ہائی کورٹ کے اندر یہ پیٹیشن دائر کی کہ بھائی لوگوں کو بلائے جائے اور ان سے پوچھا جائے کس بنیاد پر انہوں نے ہی میری خبریں چلائیں کس بنیاد پر انہوں نے میری تصاویر چلائیں چلے خبریں آپ نے چلا دی لیکن تصاویر چلانا اس طرح کی فیبریکیٹڈ فوٹر شاپ تصاویر چلانا یہ کسی بھی بچے کے ذہن پر بڑے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں جناب امیدہ بچن صاحب کے جو صاحبزادیں ہیں ابی شیخ بچن وہ ایک اپنی پریمیر پر موجود تھے فلم کی شوٹ پر بولی وڈ لائف کے ایک نمائندہ تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے سوال کر دیا کہ جناب آپ کے بیٹی کے بارے میں بھی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے تو ابھی شیخ بچن اتنا غصے میں آئے انہوں نے کہا کہ جناب میں پبلک فگر ہوں میں ایک ایک ایکٹر ہوں آپ میرے بارے میں جو خبریں چلانا چاہے بچے چلا سکتے ہیں میں آپ کو کبھی کچھ نہیں کروں آپ کو جو بولنا ہے میرے بھوپے بھی بولیے میرے پیٹ پیچے بولی لیکن میرے بارے میں بولیے مجھے آپ سے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن میری بچی گیارہ سال کی چھٹی کلاس کی تعلیم میں آپ اس کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو آپ عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو have that guts کیا وہ میرے بھوپے بولیے آپ کے اندر اتنا ہونا چاہیے مادہ کہ آپ وہ میرے بھوپر آکے باتیں لیکن خیر جناب یہ معاملہ تو اپنے جگہ نپڑ گیا اب عدالت کے اندر جب معاملہ کیا ہے حریش انکر صاحب نے گوگل کے نمائندے کو بلا لیا انہوں نے کہا جناب آ کے جواب جمع کریں گوگل کا نمائندہ پیش ہوا انہوں نے جا کے بعد یہ بولی کہ بھائی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے مختلف لوگ اپنی یوٹیوب ویڈیو بناتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں ہم اس کو چیک ان بیلنس نہیں کرتے ہیں ہم اس کو سینسر نہیں کرتے ہیں آپ سامنے والے کو پیپر اور پین دے رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی مرضی چاہے ہیں آپ لکھ دیں ہم اس کو چھاپ دیں گے ہم یہ چیک نہیں کریں گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے ہم بس یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کچھ لکھا ہے ہم اس کو چھاپ دیں گے اس طرح تو دنیا ہی ایک اثر تباہی کی طرف چلی جائے گی ایک بچی کے بارے میں سلیبرٹی ہے وہ سلیبرٹی کی بیٹی ہے وہ اور یہ بات سلیبرٹی کی نہیں ہے چیز صاحب کے ریمارکس دیں یہ جنابی سلیبرٹی کا معاملہ نہیں ہے کوئی بھی بچی ہوگی اس کے ذہن پر منفیر اثرات مرتب ہوں گے اگر آپ اس کے بارے میں اس طرح کی خبریں چلائیں خبریں چلانے سے زیادہ آپ اس کے بارے میں اس طرح کی تصاویر چلا دیں گے انہوں نے نو یوٹیوب چینلز کو وارننگ دی اور کہا کہ جناب آپ ان کی یہ ویڈیوز کو ڈلیٹ کریں اگر ڈلیٹ نہیں کرتے تو ان کے یوٹیوب چینلز کو بند کرتے اور اگر کسی نے دوبارہ سے اس طرح کی کاروائی کی تو ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ان کے خلاف بقاعدہ قانون پاس کرنے کی بات یہ سارا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے ارادیہ بچن کو ایشوری رینا بچن کی جو صاحبزادی ہیں ان کو عدالت طلب کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے پیٹیشن دائے گیا اب اس کی ڈیٹیل ریپورٹ نکل کر سامنے آئی یہ معاملہ غالباً تقریباً پچھلے مہینے کا ہے اور یہ ریپورٹ نکل کر سامنے آئی یہ کافی زیادہ حیران کن شوکن بات تھی کیونکہ ابیشیق بچن ایشوری ری بچن امیتاب بچن جیہ بچن کی جانب سے اوفیشلی کوئی بھی بات نکل کر سامنے نہیں ہے کوئی بھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب ان دونوں کے درمیان ایشوری ری بچن کے درمیان اور ابیشیق بچن کے درمیان کافی زیادہ اختلافات اور اختلافات کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ جیہ بچن جیہ بچن کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی اپنی بہو کو لے کے لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کے درمیان معاملات کافی زیادہ خراب ہوگا اور خراب ہونے والے معاملات کوئی اور نہیں بلکہ شویطہ بچن کی وجہ سے بتایا جاتا ہے شویطہ بچن نے کرن جوہر کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات بولی تھی کہ جناب میری جو بھابی ہیں وہ گھمنڈی قسم کی خاتون وہ اس طرح کی خاتون ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں اس کی وجہ یہ کہ میں ان کو میسج کرتی ہوں اس کا ریپلائی نہیں کرتی ہوں وہ اس طرح کی خاتون ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ بات کریں گے تو وہ نراز ہو جائیں یہ باتیں انہوں نے بولی تھی یعنی ان کا گھرانہ وہ اس وقت کافی زیادہ مشکل اور پریشانی کا شکار ہے لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن بھی رائے گزار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جناب جانے سے پہلے ایک گزارش تو ضرور ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں اسٹرگرام پر فورم حاضر ہے سلمان.مرز ایسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائی ضرور کروں گا خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ موسیقی